آج جب گوتم گمبیر نے بی جے پی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو مجھے اشون کی وہ سٹیٹمنٹ یاد آگئی جہاں پر اشون نے کہا تھا کہ گوتم گمبیر سب سے زیادہ مس انڈسٹوڈ پلیئر ہے گوتم گمبیر وہ کھلاڑی ہے یا وہ انسان ہے جس کے بارے میں شاید آپ سب سے زیادہ غلط سوچتے ہو یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ most hated کرکٹر ہیں اور کیوں؟ جس بکوز انہوں نے اپنا اپینین رکھا ہے گوتم گمبیر ہی کچھ سٹیٹمنٹس یاد کیجئے اور اس کو میں پھر واپس آج کی سچویشن پر لے کر آؤں گا اور شاید آپ اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ اشون صحیح کہہ رہے تھے گوتم گمبیر نے جب دوہزار گیارہ کے ورلڈ کپ کے بارے ہم بات کری تھی تو انہوں نے اکثر یہ بات کہی کہ ایک چھکے نے ورلڈ کپ نہیں جتایا وہ ایم ایس دھونی کا وہ سکس انہوں نے کہا ایک کھلاڑی نے ورلڈ کپ نہیں جتایا پوری ٹیم نے جتایا ہے اور آپ پوری ٹیم کو اتنی واہ بھائی دیجئے جتنا آپ ایک انسان کو دیتے ہو اس بات میں کچھ غلط نہیں تھا گوتم گمبیر نے وہ جو اننگ کھیلی تھی اس اننگ کے بارے جو ورلڈ کپ میں وہ اننگ آئی تھی ایک امپورٹن ٹائم پر آئی تھی اس اننگ کے بارے میں ہم نے تب تک بات نہیں کری جب تک گوتم گمبیر کی خود یہ سٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی کہ آپ ایک کھلاڑی کی طرف زیادہ دیکھ رہو اس کے بعد جا کر کے لوگوں نے ریالائز کر رہا کہ ہاں یار گوتم نے بھی تو وہاں پر رن سکور کرے تھے انفیکٹ کافی اچھا رن سکور کرا تھا رن آؤٹ ہو گئے تھے ورنہ وہ سینچوری بھی آ گئی تھی اگر آپ اس سے پہلے بھی یاد کریں گے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں بھی وہاں بھی گوتم نے سکور کیا تھا لیکن گوتم اکثر کہیں نہ کہیں انڈر شیڈو ہو جاتے ہیں اور شاید اگریشن کی وجہ سے اشون کی وہ بات سچ ہوتی بھی دیکھتی ہے کہ وہ مس انڈرسٹوڈ ہے آپ کو لگتا ہے کہ گوتم گمبیر برے انسان ہے کیوں کیونکہ وہ بے باک ہیں کیونکہ گوتم گمبیر کھل کر کے بات کرتے ہیں اور آج سوشل میڈیا پر آپ جائیے اس طرح کی باتیں آپ کو دکھیں گی کہ گوتم گمبیر سے جب پوچھا گیا کہ لوگ سبح یا راج سبح تو گوتم گمبیر نے کہہ دیا آپ کو اس طرح کی باتیں دیکھ جائیں گی کہ جب گوتم گمبیر سے پوچھا گیا کہ بہتر کپتان کون ہے ویرات کولی روحش شرما یا پھر ایمیز دھونی تو گوتم نے کہہ دیا انل کملے مطلب جس بکوز اس انسان کی اپنی ایک رائے ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان غلط ہے گوتم گمبیر نے روحش شرما کے بارے میں کہا تھا کہ روحش شرما اگر تھوڑا سا سیلفلس ہو کر کے کھیلنا چھوڑ دیں تو ان کے پاس number of centuries جتنی ابھی ہے اس میں 10-15 اور add ہو کے ہو جاتی روحش شرما situation کے حساب سے کھیلنا چھوڑ دیں تو آج کچھ اور روحش شرما ہوتے پھر لوگ کو یہ لگا تھا کہ گوتم گمبیر جو ہے وہ ویرات کو پسند نہیں کرتے ہیں تو گوتم نے کہا کہ ویرات کی وہ پاری یاد ہے آپ کو 183 والی I guess 183 تھی وہ جب پاکستان اخلاف ویرات نے کرے تھے گوتم نے کہا کہ وہ کسی بھی پلیئر کے دوارہ کھیلی ہوئی ون ڈے کی ون آف دی بیسٹ پاری ہے جب ان سے MS دھونی کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ MS دھونی اگر selfish ہو جاتے تو شاید وہ سب سے زیادہ run بنا چکے ہوتے ہیں MS دھونی جو کی ساتھوے نمبر پر آئے کرتے تھے گوتم گمبیر نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ پتا تھی کہ ٹیم مین کیسے ہوتے ہیں ان کو یہ پتا تھا کہ آپ کپتان ہو آپ کو کس طرح سے ٹیم کو لیڈ کرنی ہے کون کہا پر زیادہ بہتر ہوتا ہے تو وہ خود کو آگے نہیں لاتے تھے انلس انٹلی اس کی ضرورت نہ ہو جب ان سے پارٹ ٹائم MP والی بات کہی گئی تھی تو انہوں نے اس ٹائم بھی کہا تھا اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک پولیٹیشن یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں پیسہ کمانے کے لیے کومنٹری کر رہا ہوں اور میں پیسے کمانے کے لیے کرکٹ کھیل رہا ہوں اور اپنی لائف سٹائل امپروو کرنے کے لیے نہیں اس لیے جو میں نے کمیونٹی کچن سٹارٹ کیا ہے جس میں ساڑھے تین کروڑ روپے سالانہ لگتے ہیں جس میں تیس لاکھ روپے پر منت لگتے ہیں جس میں ایک کچن کا خرچہ جو ہے وہ پانچ سے چھ لاکھ روپے تک کھا جاتا ہے پانچ کچنہ خرچہ لگ بگ تیس لاکھ کھا جاتا ہے اس خرچے کی بھرپائی کرنے کے لیے میں نے کمیونٹی کچن شروع کیا ہے اور سوری میں نے کومنٹری کرنا شروع کیا ہے اور میچز کھیلنے شروع کیا ہیں کیونکہ میرے گھر میں پیسوں کے پیڑ نہیں لگیں عام طور پر ہم پولٹیشن کے بارے میں یہی جانتے ہیں کہ بھائی پیسے تو بہت ہوتے ہیں ان کے پاس لیکن آج نہ جانے کیوں واپس سے وہ بات یاد آگئی جو بڑے بڑے کہا کرتے تھے کہ بیٹے پولٹیکس میں ایک اچھا انسان نہیں رہ سکتا ہے ایک اچھا انسان جو دل کا صاف ہو جو واقعی کام کرنا چانتا ہو یا کام کرنا چاہتا ہو اس کو لوگ دبا دیتے ہیں وہ پولٹیکس میں نہیں رہ سکتا ہے تو میرا جاتے جاتے آپ سے سوال یہی ہے کہ کیا واقعی ایک اچھا انسان جو واقعی کام کرنا چاہتا ہو جو اپنے پیسے سے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہو وہ پولٹیکس میں نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ آج لگ تو کچھ ایسا ہی رہا ہے خیر پنے رہے ہیں مجھے کامل سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں